موسیقی 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 کہ یہ وقیلوں کے خلاف جو ہے کننگ ہو رہی ہے یہ کسی تک درست ہے نائنٹین فارڈی کے ریزولیشن میں کئی سیکٹیرین کا یا کسی چیز کا لفظ نہیں ہے شیعہ سنیم دیوپندی سیکھ عیسائی ہندو مسلمان پاکستان بنانے کا مقصد جو تھا وہ تھا مسلمانوں کے لیے آزاد مملکت اس نائنٹین فارڈی کے ریزولیشن کے بعد پاکستان قیم عمل میں موجود آیا انیس سو سیتالیس سیب لے کر انیس سو پچاسی تک تھا نہ کوئی ماجد تھا نہ سندھی تھا نہ پڑان تھا نہ شیعہ تھا نہ سندھی تھا یہ ایجنسیوں کا اسیبلشمنٹ یہ ایجنسیوں کے قرائے ہوئے یہ کارڑا میں ہیں کہ آپ اس میں ڈیوائیڈ کرو اپنی حکومت کرتے رہو انظامیہ اس ملکی مکمل فیل ہے انیس سو پچاسی سے کوئی قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے ہم اتنے یہ پاکستان کا گلدستہ ہے کراچی بار اسوسریشن میں سندھی پنجابی پتھان بلوز دیوبندی شیعہ اہل حدیث تمام فرقوں کے تمام زبان بولنے ہیں یہ پاکستان کی وکیل ایک جگہ جمع ہے ان کا نام سے وکیل ہے پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں یہ گلدستہ ہے کراچی بار اسوسریشن ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا لیکن جو ہے دوہزار سات کے بعد جب ہمارے پانچ وکلہ نے اس خون کی قربانی دے کے آزاز عدلیہ کو بحال کر رہا ہے اس کے بعد سے اب تک ہمارے تقریبے پچاس سے زیادہ وکیل شہید دوہزار سات کی بات کرو اب ان چودہ کی قربانیاں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کو شیعہ اور سننی کا کیوں رنگ دیا جا رہا ہے ان سیکرٹیارین کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں ہم پاکستانیوت کی طرف کیوں نہیں آرہے ہم وکلہ یونائٹ ہیں ہم میں کوئی ڈیوزن نہیں ہیں لیکن یہ جو کرانے والے جو ارباب اختیار کے وہ ذمہ داران جن کا نام انظامی ہے بائیس ہزار سے زیادہ رینجرز کے جوان چار ہزار سے زیادہ فیڈل کانسٹریبٹی اور ساٹھ ہزار اس شہر میں پولیس آفیسرز یا پولیس سبائی موجود ہیں پھر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اتنا لائلنس ہے کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے کوئی بیٹی محفوظ نہیں ہے کوئی بھائی محفوظ نہیں ہے سیدو زمان صاحب یہ بتائیے احتجاج کا کیا راستہ اپنا اپنایا ہے اور مسئلہ کب تک احتجاج رہے گا کب تک کام بند رکھیں گے بھکلا دیکھیں یہ بھکلا ہماری کراچی بار اسیسیشن کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک بھکلا کو تحفظ نہیں ملتا ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو جاتے اور کمپنسیشن جو بھکلا شہید ہوئے ان کو نہیں مل جاتا اس وقت تک ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے یہ انڈیفنیٹ ٹائم تک ہے جب تک ہمارا یہ گول جو ہے چلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے کونسر سکلین صاحب کے حوالے سے کونسر سکلین کو کتنا امر یہاں پر جانتے تھے ان کے بارے میں کون بات کرنا چاہے گا اس باقیے کو کون بتائے گا اس انسیڈنٹ کے حوالے سے سب جانتے ہیں یہاں پر سب آپ جو ہیں جو سب دوست ہیں مجھے اس باقیے کے حوالے سے کون ڈیٹیل بتائے گا کونسر صاحب کیا ہے آگے آئیں گے سر میرا یہ ہے کہ کونسر سکلین صاحب ایک بہت اچھے وقیل تھے اور تمام وقلا سے ان کی دوستی تھی ملنساری تھی ہر ایک کا وہ عدب کیا جاتے تھے آپ کا اتنام کرتے تھے اور اتنے اچھے وقیل تھے تمام وقلا جو ہے یہاں موجود ہیں اور سارے ان کے ساتھی ہیں اور میرا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس اور کوئی ارفان باقیہ کیا ہوا یہ باقیہ بتائیں گے اخباروں میں موجود ہے سب کچھ ہے لیکن آپ کی زمانی سننا چاہتے ہیں باقیہ یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ ایک ان کا جونئر تھا جس کے نام خورم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دو بیٹے تھے اور یہ جیسے ہی گھر سے نکلے اپنے بیٹوں کو اسکول چھوڑنا جا رہے تھے ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ نے کہا بابا میرے پیٹ میں جو ہے وہ تکریف ہے میں نہیں جا رہا اور میرا کہنی یہ ہے کہ اگر وہ بھی بچہ ساتھ ہوتا تو وہ ان کو بھی قتل کر دیتے اب بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی گھر سے نکلے ہیں وہ محمدی کالونی میں رہتے تھے جیسے ہی انہیں ریلوے کراس کیا تو جو میری نالج میں آیا یا بتانے پر پتہ چلا وہ وہاں ایک تھوڑی سی کچھی جو ہے وہ جگہ ہے وہاں سے جیسے مین روڈ پر چلنے لگے تو آگے سے ایک آدمی آیا اس نے کوسر سکلین کو جو ہے وہ آئی چھنک جی جی وہ شلوار کمیز میں بندہ تھا اور وہ جیسے ہی آیا اس نے پہلے کوسر سکلین کو مارا پھر ان کے دونوں بچے جو پیچھے بیٹھ ہوئے تھے ان کو جو ہے انہوں نے وہ شہید کر دیا اور ہمیں تو اتنا افسوس ہے کہ کم کم چلو ایک بکیل ہونے گناتے ہیں انہیں اگر مارا ہے تو ان کے بچوں کا کیا خصور تھا ان کو تو چھوڑ رہا تھے حالانکہ کوسر سکلین صاحب میرے کزن بھی تھے میرے ہمزل بھی تھے میری بائی کروس آگے کزن تھے تو ہمیں تو اتنا صدمہ ہوئے کہ انہوں نے ہمارا پورا خاندان جو ہے تباہ کر دیا ہمارا گھر تباہ کر دیا یہ بالد صاحب کا ایک ہی بیٹھا تھا اب یہ کوسر سکلین کے تین بیٹے تھے ایک چھوٹی بیٹی تھی اب وہ بیٹی اس کی مجھ سے پوچھ گیا ہے وہ میرے پاپا کہاں گے تو میں نے کہا بیٹھا تمہارے باپا پنجاب گئے ہم ان کو ملالے کے لئے بھی آپ کو لے جائیں گے میں کد ہی صبح جو ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہاں پی آئیے کے ذریعہ جو ہے سات بجے کی فلائٹ تھی تو سارے لوگ ہی گمگین ہیں ہمارے بکلائے ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں ان کا ممنون ہوں و شکور بھی ہوں جنہوں نے ہمارے لئے ہمارے بھائی وکیل کے لئے جتنے بھی مردر ہوں ہیں ہمارے وکیل ہم سب کے لئے جو ہے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں تمام انتظامیوں کوئی بھی ہو ہم سب کے مطلب ہے کہ حامی ہیں ہم مددگار بھی ہیں وقلاتی ہم یہاں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی ہے بات ہے سیکٹیرین بھی ہے لیکن ہمارا یہ ابھی محقب ہے وہ صرف وقالت کا ہے کہ وہ ہمارا وکیل بھائی تھا اچھا انسان تھا ملنسار تھا ہم جتنے وقلائے کٹھوں ہیں صرف ورصرف ان کے پروٹیسٹ کے لئے کہ ان کو مردر کیا گیا کم از کم ان کے بچوں کا کیا قصورتہ ان کو بھی انہوں نے مردر کر دیا وہ بھی بے گناہ ہیں اب بس پس پس تشریف رکھیں تشریف رکھیں اسے بکلہ ہی نہیں پھولی پاکستانی قوم جو ہے وہ آپ کے فیملے کے ساتھ ہے کہ ایک جان جو بڑی قیمتی ہوتی ہے یہ کچھ پہلا واقعہ نہیں ہے بکلہ میں اس سے پہلے بھی بہت سے شہادتیں ہوئی اور بھی یہاں پر بہت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ریلیٹرز موجود ہیں مختلف شہیدوں کے بکلہ میں جو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کیا کچھ ہوتا اور یہ کیوں ہو رہا ہے بکلہ یہ کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس پر بھی بات ہوگی اور یہ کیسے روکا جا سکتا ہے سوال ہے پاکستان کا بریک کے بعد ملتے ہیں سوال ہے پاکستان کا سوال ہے پاکستان میں موجود ایک ایک شخص کا جس کی جان بڑی قیمتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کی اہمیت نہیں ہے کتنے ہی لوگ کس طرح بھی چلے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جانو مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی نمیداری ہے لیکن کراچی میں خاص طور پر یہ یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ روزانہ کی آٹھ دس کلنگ جو ہے اور اس میں خاص طور پر بکلہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر آٹھ جو ہے بکلہ موجود ہیں جو کس طرح سکلن جو کہ اٹھائیس مئی کو شہید ہوئے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اس پر احتجاز کر رہے ہیں اور بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ شہدہ کے جو دوست ہیں جو اور شہید ہوئے وہ بھی یہاں موجود ہے لیکن ابھی ہم کس طرح سکلنگ کی بات کریں گے جی جناب اس واقعے کے حوالے سے کچھ بتائیں گے جو ان کے ریلیٹیف تھے لازت سیشن میں انہوں نے شیئر کیا کہ کیا ہوا تھا آپ بھی تھوڑا سے کچھ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح سکلن ہمارے بڑے اچھے دوستے تقریبا ہماری ایسوسیشن گیارہ بارہ سال سے تھی اور موس ارلی ریگلر بندہ تھا جو ہم سے بھی پہلے آکے بار میں آکے کھڑا ہوتا تھا سب دوستوں سے آنے والوں سے وہ سلام کر کے ملتا تھا اور میں دس بارہ سال سے پیکٹس میں ساتھ رہے ہیں کبھی کوئی ایسا اس نے کیس بھی نہیں لڑا ہے جس سے یہ محسوس ہو کہ کسی کی مخالفت میں کسی کی ذاتیات میں لڑا ہو ہم پروفیشنل لوگ ہیں ہمارے پاس ہندو آتا ہے عیسائی آتا ہے کسی بھی مزہ و مسئلک آتا ہے ہم ہر ایک کی سروس دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور میری نالیج میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کسی کیس میں الجا ہوا ہو جس کی وجہ سے یہ مرڈر ہوا کچھ اور دوست جو ہمیں بتائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ذاتی دشمنی ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایسا انہوں نے لڑا ہو جس کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سیکٹیرینی مسئلہ ہے یا وکلوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ احتجاج یہ منظر یہ بریکنگ ڈیوز کو بدلنا عوام کی جو توجہ ہے وہ مختلف مسائل سے ہٹا کر لوڈ شیڈنگ سے ہٹا کر نئی حکومت سے ہٹا کر وکلہ کو متحرک کر دینا کیا سمجھتے ہیں اس کی پیچے کیا ساتھ باب ہو سکتے ہیں دیکھیں سہیں اسلام علیکم عرض یہ ہے کہ ہماری وکیلوں کی بدقسمت یہ ہے کہ اتنا سٹی کورٹ کا بڑا حدود ایریا ہے یہاں پہ کہیں تحفظ نام کا کوئی بھی نام نہیں ہے جیسے نو اپریل کو یہاں پہ دو ازار نو میں ہمارے وکیل صاحبان کو جو انہیں دفتروں میں جلایا گیا کہیں بھی ہمارے کو جنہیں وکیلوں کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے کوستر سکلن صاحب یہ ہمارے بہترین دوست تھے اور صبح کو آتے تھے ہمیں شہد صاحب کے ساتھ دعا سلام کر کے ملتے تھے وکیل جو ہے نا کسی کا دشمن نہیں ہے آئی زمن میں آپ اپنا مسائل وکیل کے پاس لے کے آتے ہیں کہ ہمارا یہ پیرابلم ہے آپ ہمارے پیرابلم کو حل کریں اب اس کے اندر وہ لوگ اپس میں تو ایک دوسرے کو نہیں مار سکتے ہیں آئی زمن میں وہ ایک دوسرے کو نہیں مار سکتے ہیں وہ ان کی غصہ آ جاتا ہے وکیلوں کے اوپر کہ وکیل صاحبان جو نے ان کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنا سکلن صاحب مروم اللہ انہیں جنت بخشے خاص طور پر جو ان کے دو گھل جو پھول تھے نا خوبصورت وہ مرجہ گئے ہیں ہمیں امانداری کی بات بتاؤں ہم ان کے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہمارے بچے سارے وکیل صاحبان ہیں ان کا بھی مستقبل یہیں پر ہے کیونکہ ہماری تو روزی وکیلوں کی روزی کیونکہ ہماری تو روزی وکیلوں کی روزی یہاں سے ہے اور ان کے بچوں کی روزی یہاں سے ان سب کے بچوں کا مستقبل بھی یہیں پر ہے کسی اور کا نہیں ہے میں اس وجہ سے سارے دوستوں سے گزارش کروں گا جو ہے مطلب اور حکمرانوں سے گزارش کروں گا خدا رہا ہم وکیلوں کو برام کھائیں اور جو ہمارے کو وہ سزا نہ دو جو ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے جی نہیں پوشیس ہے میں بلکل اس طرح بھی آتا ہوں یہ بتائیے کہ کچھ انویسٹیکیشن آپ لوگوں نے بھی کی کیونکہ بکلہ جو ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں انویسٹیکیشن میں جب میں بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان کی ذاتی دشمنی یا کوئی کیس انہوں نے ایسا رہا ہو یا آپ سمجھتے ہیں کیا بجا سمجھتے ہیں آپ بلکل ہمبل بیتین بہت اچھا وکیل تھا کسی سے اینیمٹی نہیں تھی انویسٹیکیشن کے لیے آپ کے سامنے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن ایس 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 پی اور تمام لوگ آئے ہوئے ہیں ہم ان سے پوری تفصیلات لیں گے انہوں نے چیپ جسٹس کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے اب وہ ہمارے دفتر میں آئے ہوئے ہیں اب ان سے معلومات کرتے ہیں انہوں نے کیا پیشٹرٹ کی ہے اس کے علاوہ تارک نیازی صاحب جو ہے بہت مائر قانون ہے کمرنل سائٹ کے جی چلے ان سے ہم بات کرتے ہیں جناب اسلام علیکم تھوڑا سا آگے کی طرف آ جائیں آپ تو آپ سے ہم بات کر سکیں گے یہ بہت اہم واقعہ ہے اور خاص طور پر دو بیٹے جنہیں معصوم بچے جنہیں ٹارگٹ کیا گیا یہ بہت زیادہ قابل مضمت بات ہے سر ادھر آجا آگیا جی جناب کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے اگر کوئی پولیس چاہے یہ ایجنسیز چاہے تو قاتل کو گرفتار کر سکتی ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں ہمارے بچے کہ پھر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے پنجاب میں ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے لیکن میں ریکویسٹ کروں گا اپنے چیف جسٹس سپریم کور سے کہ وہ اس واقعے پہ سو موٹو لے دیکھیں اتنا بڑا آئی لیٹڈ کیس چلے نا شاروخ کا شاروخ کا چلے اگر اس پہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو نہ لیتے تو ایک کلاس ہو چکا ہوتا آج پولیس نے انہیں پکڑا پراسیکیوٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے لہذا ہمارے دو ہزار سات کے بعد وہ واقعی میں اور اس واقعی میں بڑا ڈیفرنس ہے اس میں جو ہے وکٹم جو نظر آ رہا تھا سامنے یہاں پہ نہیں پتا کہ کون آیا کون مار کے چلا گیا میں بتاؤں کروڑوں اربوں روپیہ جو سکیورٹیز پہ ہم خرچ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو کاتلوں کو پکڑے نا کیا کاتل پکڑا نہیں جا سکتا پکڑا جا سکتا ہے اگر یہ کوشش کرے تو کوشش ہی نہیں کرتے وکلا تو ان صاحب فراہن کرتے ہیں قادل کس کا پکڑا گیا پچھلے پانچ سال میں یہاں لوگ روزانہ مرتے رہے ہیں کراچی میں دن میں دل دل بل 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 لاشے گرتی رہی ہیں کس کا کاتل پکڑا گیا ہے آپ وکلا نے آج آپ کا وکیل چلا گیا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے جمع ہو گئے ہیں آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں کراچی میں اتنے لوگ جو مرتے رہے ہیں اتنے گھر جو اجڑتے رہے ہیں ان کی لیے کب وکیل نکلیں سنیں سنیں ہم نکلے ہیں ہم عدیشہ عوام کے لیے نکلے ہیں یہ وکیل کیوں سنو یہ وکیل کا مردر کیوں ہوتا ہے کیا اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہے اس کو روکا جاتا ہے نا انصاف دلوانے سے وہ کسی کے لیے انصاف ڈھونڈنے جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے اس کا ذاتی مسئلہ کوئی ہوتا ہے کیا میرا کوئی ذاتی مسئلہ میرے کسی وکیل کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہم عوام کے لیے لڑتے ہیں عوام کو حق دلانے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ ٹیم کر جاتے ہیں میرے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے میرے مکلا کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یہ سکوٹی ہے میں پھر وہی بات کروں گا کروڑوں اور بوربیاں خرچ کیا جاتا ہے اس کا کوئی فیدہ عوام کوئی نہیں ہوتا ہے ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں اور ہر وکیل جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کل جو ہے وہ ایک وکیل جو ہے چلا گیا اس کو شہید کر دیا گیا اس کے دو معصوم بچوں کو جو ہے مار دیا گیا تو کل خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی وکیل کا نمبر ہو سکتا ہے ان کے بھی معصوم بچے ہیں ان کا بھی گھر ہے ان کا بھی مستقبل ہے تو ایک در کی اور ایک خوف کی کیفیت بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک پریشر گروپ بھی ہے ہمیشہ سے وہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو اس پریشر گروپ کو متحرک کرتی ہیں اور پاکستان میں میڈیا اور پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کا روح ڈائیورٹ کرتی ہیں ہم جو ہیں اس وقت بات کر رہے ہیں کاؤسر سکلین کی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے کئی شہادتیں ہوئی ہیں تو آپ بتائیں گی جی آپ بھی ایک شہید کی بہن ہیں جی آپ اپنے بھائی کا بتائیں گی میرا بھائی یہ تھا کہ چھے نومبر وہ گھر سے نکلے محمد سوہل ملک سوہل ہمارا گھر سے نکلے یہ کام پہ جانے کے لیے میں نے بتا پا ہوں کچھ کچھ پتا چلا کہ ان کے کاتروں کا کچھ اس کے لیے کوشش کیا آپ نے کوشش تو کی ہے کوئی وجہ سمجھ میں آئی کوئی وجہ سمجھ میں آئی چلے آپ بتائیں آپ کا جی بیٹا بیٹا آپ کا جو تھا اس کے بارے میں بتائیں نام بتائیں بیٹے کا منصور عالمگیر اس کا نام تھا اور وہ ایم بی اے فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا اے سی سی اے کر چکا تھا وہ اس وقت جوپ پہ لگ گیا تھا لیکن اس کا کسی کوئی تحریک سے کوئی واسطہ نہیں تھا کسی تحریک میں نہیں تھا کوئی غلط اس کے گیترنگ نہیں تھی انتہائی نیک اور شریف فرما بردار اپنے ماں باپ کا بچہ تھا رات کو ساڑھے دس بجے آیا بائیک کھڑی کی اچانک دو پیچھے سے اس کے ساتھ آگئے اور انہوں نے گنپٹی پہ اس کے دو گولیاں مار دی اور اسی وقت پیرا بیٹا شہید ہو گیا میں نے دو دفعہ یہ کو یہاں بلوائے اپنے پاس دو دو دفعہ میں نے اسے ریکپیسٹ کی کہ خدا کے لیے آپ اس کے قادلوں کو پکڑے لیکن آج تک اسے قادل نہیں پکڑے گئے وہ گھر سے گئے کھا پی کر گئے ہم سب کے ساتھ صبح اس نے رات بار وہاں پر ڈوٹی کی ہے صبح وہ کمپنی سے نکلا ہے لیکن گھر نہیں پہنچا ہمارے پاس اگر ہم بارہ بچ کے ساتھ نومبر کو بارہ بچ کے پینتیس منٹ پہ فون کال آئیے تھانے سے کہ آپ کے بھائی کی بارڈی پڑی بھی ہے اپنے بھائی کی بارڈی لے جائیں بات یہ ہے کہ میرا بھائی کسی ایکٹیفیٹیز میں نہیں تھا اس کی بارے میں جا کے پورے پورا محلہ میرے آج تک سو کبارے بچے بچے میرے بھائی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ ویورز اس وقت کراچن میں پورے پاکستان میں جو رو ہمیں دیکھ رہے ہیں ایسی تو ہماری کا بات ساری ہے اس شہر کے اندر کراچن کے اندر جو میں پتہ نہیں کتنے گھر ہیں جنہیں نہیں پتا کہ ان کا بیٹا ان کا بھائی ان کا باپ جو ہے آخر وہ کیوں چلا گیا اسے کیوں جو ہے یہ سزا مینی اس کے گھر کو اور جو ریاست ہے وہ زمدار ہوتی ہے جان و مال کے تحفظ کی تو وہ جو جان و مال کا تحفظ سے آخر ہم کیوں نہیں دے پا رہے ہیں ایک بار پھر جو ہے ہم آپ کے طرف آتے ہیں سعید عزمہ صاحب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ وکلا کو ٹارگٹ کرنا ایک پریشنل گروپ بن چکا ہے جب سے وکلا کی تحریک چلی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف انہیں متحریک کرنے کے لیے ایسا کچھ ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں دیکھیں جی اس کے پیچھے اسباب یہ ہیں کہ وکیل جو ہمارے ساتھی ہیں یہ بغیر کسی نسل مذہب اور رنگ اور نسل کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ان کو ان کی اس ڈیوٹی کے ادا کرنے سے روکنے کے لیے خوف اور دہشت پھیلائی جاتی ہے وکلا کو شہید کر کے اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ وکلا کو ان کے صحیح کام سے روکا جا سکے تاکہ وہ صحیح کام نہ کر سکے اور جو معاشرے میں ایک انصاف ہوتا ہوا نظر آئے وہ نہ ہو سکے اصل کاز یہ ہے اس میں اب بہت سارے وجوہ آتے ہیں کبھی سیکٹیرین آ جاتے ہیں کبھی نسل زبان یہ ساری چیزیں آ جاتے ہیں لیکن دیسک جو ہے وہ عدل ہونے میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں یہ بتائی ہے کہ ابھی آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کوئی آپ کو جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں گیا ڈی ای جی صاحب یا مختلف پولیس کے لوگ آئے ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ کو سکتا ہے دلاسہ مل جائے اس کے بعد پھر آپ کام شروع کر دیں اور پھر دو مینے بعد پھر ایک واقعہ ہو جائے تو یہ تو ایک روٹین پریکٹس ہو گئی ہے آپ کی جو تنظیم ہے وہ بھی متعلق ہو جاتی یہ اس بہانے آپ لوگ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایک پریشر گروپ بھی برقرار رہتا ہے گروپ بھی بنا رہتا ہے اور جو طاقتیں ڈسٹرپ کرنا چاہتی ہیں ملک کو وہ بھی جو اپنے مقصر میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب وقلہ نے ایک جابر اور ظالم اکمران کے خلاف عدلیہ کی آزادی آہین کی بالدستی اور قانون کی اکمرانی کی بات کی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ جگہ جگہ وقلہ پر حملے کیے گئے وقلہ کو ٹارگٹ کیا گیا جیسے کہ میرے دوست نے کہا کہ تائر پلازہ میں وقلہ کو زندہ جلایا گیا سالمان چواب کو خون کا حضاب سالمان چواب کو خون کا حساب شہید کی جو موت ہے خون کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے خون کی حیات ہے چیک ہے لیکن لیکن وہی میں نے کہا نا کہ ہوگا کچھ بھی نہیں پھر بھی ہوگا اس لئے ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں وقلہ کی یونٹی ہے اور کراچی بار تو جیسے ہمارے محترم صدر صاحب نے یہ کہا نائم قریجی صاحب نے کہ کراچی بار حقیقی معنوں میں پورے پاکستان کی نمائنگی چھیک ہے جی چلے جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گا پیچھے کی طرف میں تھوڑا سا کہ نئے حکومت ہے نئے بزراء ہیں نئے وزیر آزم ہیں نئے وزیر آلہ ہیں لیکن کیا آپ ان سے امید رکھتے ہیں آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ اب جو ہے چاہے فیڈرل انٹیریر گورنمنٹ ہو چاہے پرومنشن انٹیریر گورنمنٹ ہو کیا وہ جان و مال کا تحفظ جو ہے اس ملک کو دے سکے گی کیا آپ لوگوں کو وکلا کو جو ہے جان کا تحفظ دے سکے گی آپ اس حکومت سے خاص طور پر کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے بریک کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں سوال ہے پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اس لیے اس وقت موجود ہے کراچی بار اسوسیشن میں وکلا کے ساتھ وکلا کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑے اتجاج کی صورت میں یہاں پر موجود ہیں کیونکہ اٹھائیس بھئی کو کوسر سکلیند کو ان کے دو بیٹوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا یہ وکلا کے ساتھ پہلا موقع نہیں ہے میں نے پروگرام کا آغاز اس پر کیا تھا کہ کیا یہ ایک سیکٹیرین واقعہ ہے یا یہ وکیلوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جبکہ آپ سب نے یہ کہا کہ نہیں جی وکلا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انسانیت کی بات کیجئے اور یہ کوئی پہلا واقعہ کیونکہ نہیں ہے اس طرح یہ متواتر جو ہے اس گروپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہمیں جوائن کیا ہے اب کاشیف انیف نے جنرل سیکیٹری ہے کراچی باری سوزیشن کاشید آپ کیا سمجھتے کیا ہیں وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام جاننا چاہتی ہے وہ لوگ جو باہر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ عدالتے اس وقت کام نہیں کر رہی ہیں وکلا جو ہر تال پر ہیں آخر یہ کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وکلا کو دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیر لی بتانا چاہتا ہوں کہ جو وکلا ہیں وہ کوئی باہر کی سوسائٹی کے آئی وی چیزیں نہیں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ کلاپس ہو چکا ہے وہاں پر کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کوئی انتظامیہ نہیں ہے تمام اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں پہلے جو ہے آپ نے یہ دیکھا کہ جو صحابی صحافی تھے آپ جیسے وہ ٹارگٹ ہوئے ڈاکٹرز کو بہت بڑے پیمانے پر ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروفیشنلز کو ٹارگٹ کیا گیا یہ سوسائٹی کا ایک علمیہ ہے جہاں پر اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جہاں پر کوئی سٹیٹ کی رٹ موجود ہو انفرچنلٹلی کراچی کے اندر سٹیٹ کی رٹ موجود نہیں ہے کوئی انتظامیہ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پچھلے چھ مہینے کے اندر آڑ سے نو وکلا اپنی فیملیز میمبرز کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیئے گئے ایک بھی ٹریس نہیں ہو سکا یہ سارا کا سارا جو آپ کے سامنے ہمارے تمام دوست ہیں ہم لاشیں اٹھا اٹھا گئے تھگ گئے وہاں پر جو ان کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے آپ پر جو پولس والے تھے وہ جو اس ڈکشن کے اوپر آپس میں لڑھ رہے تھے کہ یہ ویسٹ میں جائے گی یا یہ ساؤتھ میں جائے گی اور دو گھنٹے تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی اسی سویے سے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ مہا پر جانی چاہیے اچھا اچھا نعیم صاحب تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں اس پر اس ایشو پر جو بات چل رہی ہے میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ بہت انسانیت کا درد ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں کچھ ایسا بھی آپ کے ایسوزیشن ایک قدم اٹھائی گی یا اٹھا چکی ہے جو ہو سکتا ہے شاید میری نالج میں نہ ہو کہ جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پہ لوگ رو رہے ہیں جو واقعات آپ نے آج کے پروگرام میں سنے کہ جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور جس کے گھر میں لاش اٹھتی ہے وہ ہی جانتا اس کا درد تو کم سے کم بکلہ جو ہیں انہیں کیا لیگل ایڈ فرہم کر سکتے ہیں پاکستان میں اگر کسی کی شہدت ہوتی ہے تو آج وہ وکیلوں کے لیے تو آپ کھڑے ہیں ایک ایک جان بڑی قیمتی ہے ایک عام گھر میں ایک عام مادمی چلا جاتا ہے تو مکلہ اس کے لیے کیا کریں گے دیکھیں ہماری فری لیگل ایڈ موجود ہے جہاں تک وکلہ شہدہ کا تعلق ہے جو کمپسیشن بار ایسوسیشن بار کانسل اور جو بھی ہمارے سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے ان کی فیملیز کے لیے ہم مرہم کا انظام کر سکتے ہیں آنسو پہنچنے کا کام کر سکتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کے لیے جو شہر میں جو بچارے وکلہ کی فی سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں کراچی بار ایسوسیشن کا دفعہ موجود ہے ہمارے پر ایک فیلیگل سوسائیٹی ہے ہم نے پچاس پچاس وکلہ کے نام لیگل ایمپاورمنٹ کے نام سے ڈسک ششن جے جس کو چاروں جلوں کے ششن جے جس کو دو سو وکیلوں کے نام دیئے ہیں اس میں اگر لیگل اسسسن چاہیے اس کی سردیسس آئیے وکیل کی ان شہریوں کے لیے جو وکیل کی فیس پہ نہیں کر سکتے ہیں ہماری بار ایسوسیشن چلے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کا اتجاد جا رہی ہے حکومت سے خاص طور پر نئی حکومت سے صلح حکومت سے مرکز سے فیڈل گورنمنٹ سے نئے وزیر حضم سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ کا مطالبہ جو یہ بیرونی طاقتیں اس میں ملوث ہیں خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل پاکستان کو دیسلائی کرنے کے لیے گزشتہ سات آٹھ سالوں سے یہی ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ ہونے شروع کیا ہوا ہماری بحشت بھی تباہ کر دی رہے ہیں انرجی بھی یہاں اس بات کو آپ ہائنیٹ کریں یہ جو بات ہے آپ کی آواز یہ بہت چکی جنا کیا کیا آواز پھانے سائیں گے جو جنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کورسر سکلین صاحب جو ہیں وہ انتہائی مخلص اچھے آدمی تھے دوست سے ہمارے میرا اپنا ان کے ساتھ وہ آٹھ سال سے ہے میں نے کیس چلایا ایک ہی میں تھے وہ تو میں نے بولا آپ کے پاس کنوینس ہے میں نے کہا کہ نہیں ہے وہ وہ مجھے اپنی کنوینس پر وہ ٹاور سے میری کماری میں رہائی ہے وہ اکثر ان کی اپنی فیملی ساتھ ہوتی تھی یہ کوئی انسان دوست کی بات ہے اپنی فیملی کے ساتھ کوئی غیر مرد کو نہیں بٹھاتا ہے وہ یہ ان کی جب میرے ساتھ انڈرش تو اس میں اس کے بعد ایک دور وہ اتنے انتہائی نفیس میں سمجھتا ہوں ان کو میں نے اور اتنے کام بتائے وہ ایک انسان دوست تھا اور کوئی ایسی اس میں کوئی بات نہیں تھی وہ وہ ان کا مرد آئی سر آئی سر ادھر آئیے ادھر آئیے اگر آپ کا پروگرام سوال ہے پاکستان کا تو آپ پاکستان کے گرد و نوہ جغرافیائی حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس کراکی کے ماحول کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو حقیقت کے آئینے میں اس میں چھانکنے کی ضرورت ہے عرباب اقتدار سے صرف ایک میرا سوال ہے یہ ادھرتی کیوں لہو لہان ہے کیا یہ قائد کا پاکستان ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا اگر مقدس آئین میں اگر عوام کی عوام کی زمانت دی گئی ہے ان کی زندگی ارتفعز کی زمانت دی گئی ہے تو ایجنسیوں کا یہ فرض بنتا ہے اور ظلم کے نظام کو پلپنے دینے والا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یونیجنسیوں پہ عربوں خربوں رپے خرچ کرتے ہیں ان سے کام لیں نہ کہ ان کو مور خصوط ہو دیا جناب صرف میرا کہنا یہ ہے کہ کرمین اللہ کا بہترین نصول یہ ہے کہ کون بینیفیشری ہے اگر پولیس والے صرف اسی نکتے پہ رکھ کے تفتیش کریں کہ سیکلین صاحب کی مرڈر کے پیچھے کہ ان قوتوں سے فائدہ حاصل ہوا تو میرے خیال میں ہم جیسے ایک وکیل قتل ہونے سے بچ جائیں گے میرا کہنا یہ ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ دون عملے کون کر رہا ہے اور کس کے شہری کس کے عوام مر رہے ہیں یہ قاتل سب کے سامنے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اسی طرح انہی کے پیٹرونیج میں یہ لوگ پل رہے ہیں اور یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے ایک عام اور غریب آدمی کو موار رہے ہیں بادرہ سے لیے کہ بکلہ کے جو قاتل ہو رہے ہیں میں کہنا ہوں کہ اقبال لاس سے لے کے اب سکلین تک جو بھی معاملات ہوئے ہیں ہماری وقلہ برادری میں ہمارے اتنی ضروری ہے کہ سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو ہائے جوڑی شریع اس کو چاہیے کہ اس معاملات میں کسی طرح سے حل کیا جائے دوسرے سب تیویڑی بات کہ اگر کوئی گواہ گواہ کے طور پر آتا ہے تو سمجھا جاتا ہے ورنہ جتنے بھی ہمارے جس صاحبان ہیں ماشاءاللہ اگر وہ کل کو ریٹائریں گے ہمارے وقلہ برادری میں افتخاب جعوت قضی صاحب آپ آگے کی طرف آئیں گے وکیل ہیں ایک پیشر گروپ جو بل چکا ہے اس وجہ سے جو آپ جو اس طرح اعتزاز بھی کر رہا ہے سامنے بھی موجود ہیں لیکن جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے گھر سے لاش اٹھ جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے آپ لوگا پیشر گروپ جو ہے چلیں اسی بہانے اگر یہ دہشتگردی جو ہے رکھ سکتی ہے تو رکھ جائے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ حکومت سے اس میں یہ ہے کہ آئین کے تحت حکومت وقت جو ہے وہ لوگوں کی عوام کی جان و مال کی افاظت کی اس کے اوپر جمع داری ہے اور کمپنسیشن جو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر پانچ لاکھ دس لاکھ دے دیتے ہیں لیکن یہ کسی زندگی کا کمپنسیشن نہیں ہوتا کیونکہ ایک آدمی نہیں مرتا پورا خاندہ مرتا ہے اس کے لئے قانون میں بھی گنجائش موجود ہے اور وقلہ کو اس کے لئے سجیسٹ کیا گیا ہے کہ صرف کورٹ فی پندرہ ہزار کی کورٹ فی لگا کے آپ کروڑوں رپے تک کمپنسیشن مانگ سکتے ہیں اور اس میں آپ حکومت کی پراپرٹیز کی کرکی مانگ لیں اور ان کو اٹیج کروا دیں تو اصل یہ ہے کہ وقلہ کو ہر جگہ سامنے آنا پڑے گا عام پبلک کو ویرنس دینی پڑے گی سر چیپ جسس آپ پاکستان افتقار چودری صاحب ابھی تک خاموش کیوں بیٹھے ہیں وقلہ نے ان کے لئے اتنی قربانیاں دیں لیکن چیپ صاحب نے کل نہیں دیکھا کتنے تین دن کا عرصہ ہو گیا دو بچوں سمیت کوثر سکلین اس دنیا سے اس کو زبردستی بیٹھا گیا ہے سر معصوم بچوں کا ناحق قتل ہو گیا ٹھیک ہے جی آخر وقت میں نے یہاں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں انصاف لینے کے لئے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں انصاف لینے کے لئے کیا آپ بکلہ کو انصاف ملے گا